بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج عید کا تیسرا دن ہے تو آپ سب کو عید مبارک ریئر فرینڈز آج میں آپ کو ایسی ہمیوپیتک میرسن بتاؤں گا کہ جن لوگوں کا آفٹر رمضان رمضان کے بعد اگر آپ کا میدہ ڈسٹرب ہو جائے یا پھر ڈائیریہ کا مسئلہ بن جائے اس کے علاوہ اگر مطلق ہے الٹی بغیرہ ومٹنگ کا ایشو ہو جائے اگر آپ کو اس طرح کی شکایات کا ایشو بن رہا ہے آپ کے گھر میں کسی کو بھی یہ مسئلہ بن رہا ہے تو اس کے مطلق میں آپ کو ہمیوپیتکی میڈیسن بتاؤں گا اس کا طریقہ کار یوزز بغیرہ سب بتاؤں گا اور دیئر فرینڈز اس کی کیا پرائز ہوگی یہ بھی بتاؤں گا شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل ایک آن کر دیں تاکہ میں جب بھی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو سب سے پہلے میرے پاس اس وقت موجود ہے نقس ومی کا تھلٹی پٹینسی یہ ڈاکٹر مساؤت کمپنی کی ہے پاکستان میں آپ کو یہ ہمیوپیتک سٹور سے ایک سو پچاس رپے یہاں ایک سو ستر پیتہ کسانی سے مل جائے گی اگر آپ کا میرے دا ڈسٹرب ہو گیا ہے ابکائی وغیرہ باک وغیرہ آتے ہیں پیٹ پولا ہوا سا رہتا ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ کو قبض ہو گی ہے یا پھر تضابیت گیس وغیرہ کیشو بن رہا ہے تو آپ نقس ومی کا تھلٹی پٹینسی کے دس دس دراب صبح پہر شام یوز کریں میرے دا ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو ڈکار وغیرہ بہت زیادہ آ رہے ہیں تو آپ یہ میڈسن یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو مطلی کیا الٹی وغیرہ کیشو ہوتا ہے تو آپ اپی کاک میرے پاس پٹینسی موجود ہے ون ایم کی اس کے پانچ دراب آپ یوز کر سکتے ہیں اگر کسی چھوٹے بچے کو مسئلہ ہے تو اس کو آپ نے اپی کاک تھلٹی پٹینسی میں دینی ہے مطلی الٹی کیا وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے رمضان کے بعد اکثر ہم اگر کچھ سخت چیزیں کھال لیتے ہیں پکوڑے سموسے وغیرہ جہاں پھر دینی بلے وغیرہ تو اس سے مردہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کا ڈائریہ کا ایشو بن جاتا ہے مطلی الٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر الٹی وغیرہ کر کے آپ کے پیٹ میں بھی شدید درد ہو رہی ہے تو آپ اپی کاک میڈیسن یوز کر سکتے ہیں اگر پیور ڈراپس لینے ہے تو پیور لے لیں اگر اس طرح نہیں کرنا تو آپ چوسنے والی گولیوں کے اوپر ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو بخار ہو گیا تو اس کے لئے بھی آپ یہ اپی کاک ہمیوپیتھک میڈیسن یوز کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کو پیٹھرا پیشو ہو گیا تو پوٹو فائل ہم ہمیوپیتھک میڈیسن یوز کی جا سکتی ہے کروٹنٹیگ یوز کی جا سکتی ہے اگر ڈراپس نہیں یوز کرنا ہے تو آپ یہ ٹیبلٹس یوز کر سکتے ہیں ڈائیرو ٹیبلٹس ہیں اسحال پیچس اور پیٹ درد جہاں پیٹ میں کوئی مروڑ وغیرہ پڑ جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ دو دو ٹیبلٹس حبیت پیرشم یوز کرنا ہے تاکہ ایک دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ لو جائے اور اگر آپ چاہیں تو او ایر ایس جو ساشے ہوتے ہیں ایک ڈے لیٹر کی بوتل میں وہ پورا ساشے ایڈ کر لیں اس کو مکس کر کے رکھ لیں اور پینے کے لئے آپ نے صرف وہی پانی استعمال کرنا ہے تو آپ کا یہ سارا مسئلہ انشاءاللہ ایک دن میں ٹھیک ہوئے گا دیر فینز یہ میڈسن آپ کو ساری ہمیں پیتر کے سٹور سے ملیا گی نقص میکا اور اپیکا آپ ایک ہی پانی میں ملا کر یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوگا کھانے سے پہلے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ڈائیرو ٹیبلٹس بھی اگر پیٹ ساتھ حراب ہے تو آپ نے اس کو بھی کھانے سے پہلے ہی استعمال کرنا ہے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوگا اس کا اوہر ایس ساشے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے کھانے سے پہلے ہی پینے کے لئے استعمال کرنا ہے تو ایک ہی دن میں آپ کا جو سارا مسئلہ ٹھیک ہو جگہ تو دیر فینز یہی تھا پھر میراج کا ٹاپک اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا ویڈس اپ پر فیس بک پر مسینجر پر تاکہ اگر کسی کو کوئی اس طرح کا ایشو ہے ڈائیریا کا یا مطلی الٹیک ہے وغیرہ کا یا پیٹ حراب یا پھر میدے کی تضابیت گیسٹرک وغیرہ کا ایشو ہے کانسٹیپیشن کا ایشو ہے تو اس طرح کے لوگوں کے لئے یہ میڈسن ہے جو ہے وہ آپ ویڈیو ان کو دکھا سکیں اور وہ فائدہ اٹھا سکیں تو اگر آپ کا میرا ویڈس اپ نمبر چاہیے تو نوٹ کا لیجئے گا 0315710024 ملتے ہیں پھر نیچ وڈیو میں تب تک علیہ السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا